اللہ الرحمن الرحیم اس فصل میں مارفہ اور نکرہ کو دیکھ لیتے ہیں تو اسم کی عموم اور خصوص کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں مارفہ اور نکرہ عام ہونا اور خاص ہونا اس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں مارفہ اور نکرہ مارفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو اور مارفہ کی سات قسمیں ہیں پہلی قسم زمیر ہے زمیر اس کو کہتے ہیں جو کسی نام کی جگہ بولا جائے جیسے مثلا نام زید ہے تو اس کی جگہ ہوا بولیں یا مخاطب کا نام خالد ہے تو اس کی جگہ انتہ بولیں متقلم کا نام زید ہے تو زید یوں کہے انہ یا کافی سارے ہیں تو وہ کہیں نحنو ہم تو پہلی قسم زمیر ہے زمیر وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ پر بولا جائے مثلا زید نام ہے تو اس کے لیے بولا جائے ہوا وہ زید اور مخاطب کا نام خالد ہے تو آپ خالد کو کہیں انتہ تم اور متقلم یعنی اپنے لیے اگر کوئی نام ہے مثلا نام اس کا زید ہے تو متقلم یوں کہے انہ اور اگر وہ متقلم کافی سارے ہیں تو وہ اپنے بارے میں کہیں گے نحنو ہم دوسری قسم علم ہے علم وہ چیز ہے جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا خاص چیز کا نام ہو علم جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا خاص چیز کا نام ہو خاص آدمی کا نام ہو جیسے زید خاص شہر کا نام ہو جیسے دہلی اور خاص چیز کا نام ہو جیسے زمزم تیسری قسم اسم اشارہ ہے اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے مثلاً حازہ اور زالکہ جس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ اگر قریب ہے تو کہیں گے حازہ یہ وہ چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ہے اگر وہ دور ہے تو اس کے بارے میں کہیں گے زالکہ تو اس میں اشارہ وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے حازہ اور زالکہ وہ چیز جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگر قریب ہے تو کہیں گے حازہ یہ وہ چیز جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگر دور ہے تو کہیں گے زالکہ نمبر چار اسم موصول اسم موصول وہ اسم ہے جو صلح کے ساتھ مل کر جملہ کا جز بن سکے جو اپنے معباد یعنی صلح کے ساتھ مل کر جملہ کا جز بن سکے جیسے اللذی اور اللتی اب اللذی اسم موصول ہے اس کے بعد جو چیز یعنی صلح ہوگی اس کے ساتھ مل کر یہ جملہ کا جز بنے گا مثلا جا اللذی ہوا عالم آیا میرے پاس وہ شخص کے جو عالم ہے اب اللذی اسم موصول ہے یہ اپنے معباد ہوا عالم ان کے ساتھ مل کر پورے جملے کا ایک جز ہے اللہ تی کی مثال جا اتنی اللہ تی ہی عالمتن آئی میرے پاس وہ عورت کے جو عالمہ ہے تو یہاں پر اللہ تی اسم موصول ہے جو اپنے معباد ہی عالمتن کے ساتھ مل کر یہ جملہ کا جز بن رہی ہے تو نمبر چار اسم موصول وہ اسم ہے جو صلح کے ساتھ مل کر جملہ کا جز بن سکے جیسے اللہ دی اور اللہ دی نمبر پانچ معرف باللام معرف باللام وہ اسم ہوتا ہے جو نقرہ پر علف لام داخل کر کے معرفہ بنا دیا گیا ہو جیسے الرجل ہے یہ اصل میں رجلن ہے نقرہ ایک مرد لیکن جب اس پر علف لام داخل کیا تو الرجل بنایا تو یہ معرفہ بن گیا تو نمبر پانچ معرف باللام معرف باللام وہ اسم ہے جو کسی نقرہ پر علف لام داخل کر کے معرفہ بنا دیا گیا ہو جیسے الرجل اصل میں رجلن نقرہ تھا اس پر جب علف لام داخل کیا تو یہ معرفہ بن گیا نمبر چھے وہ اسم جو ان پانچ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو معرفہ کی چھٹی قسم وہ اسم جو ان پانچ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو ضمیر غائب کی طرف مضاف ہو جیسے غلام ہو اس کا غلام ضمیر مخاطب کی طرف مضاف ہو جیسے فرس کا تمہارا گھوڑا ضمیر متقلم کی طرف مضاف ہو جیسے کتابی میری کتاب علم کی طرف مضاف ہو علم جو کسی خاص شخص کا نام ہو اس کی طرف مضاف ہو جیسے غلام زیدین زید کا غلام علم یعنی خاص شہر کی طرف مضاف ہو جیسے ساکن الدہلی دہلی کا رہنے والا خاص چیز کی طرف مضاف ہو علم یعنی خاص چیز کی طرف مضاف ہو جیسے ما او زمزم کا پانی اس میں اشارہ قریب غائب کی طرف مضاف ہو جیسے کتاب او حازہ اس کی کتاب اس میں اشارہ بعید کی طرف مضاف ہو جیسے فرس او ذالکا اس کا گھوڑا اسم موصول کی طرف مضاف ہو غلام اللذی عندکا اس شخص کا غلام جو تیرے پاس ہے اور یہ تو اسم موصول مذکر کی مثال تھی اور اسم موصول موانس کی طرف مضاف ہو جیسے بنت اللہ تی زہابت اس عورت کی بیٹی جو چلی گئی اور معرف باللام کی طرف مضاف ہو جو چھٹی پانچمیں قسم تھی معرف باللام اس کی طرف مضاف ہو جیسے قلم الرجول آدمی کا قلم ساتمیں قسم ہے مارفہ بنیدہ مارفہ بنیدہ وہ اسم ہوتا ہے جو پکارنے کی بڑا سے مارفہ بن جائے ویسے وہ نکرہ ہوتا ہے جیسے یا رجول اس میں یا حرف ندہ اور رجل منادہ ہے اب رجل پہلے نکرہ تھا پکارنے کی بڑا سے وہ مارفہ بن گیا ساتمیں قسم مارفہ بنیدہ مارفہ بنیدہ وہ اسم ہوتا ہے جو پکارنے کی بڑا سے مارفہ بن جائے جیسے یا رجول اس میں یا حرف ندہ ہے اور رجل منادہ ہے رجل ویسے نکرا ہے لیکن جب اس پر یا حرف ندا داخل کیا تو پکارنے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا نکرا کی تعریف نکرا وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے بنایا گیا ہو جیسے فراسن کوئی گھوڑا اب یہ عام گھوڑے کے لیے بنایا گیا ہے کسی خاص گھوڑے کو فراسن نہیں کہتے ہر گھوڑے کو عربی میں فراسن کہتے ہیں لیکن اگر اس کو معرفہ بنانا ہی ہو تو پھر یوں کریں گے کہ مثلا فراس و زیدن کہیں گے زید کا گھوڑا یا فراس و خازہ کہیں گے اس کا گھوڑا اب یہ معرفہ بن جائے گا نکرا وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے بنایا گیا ہو جیسے فراسن اب عربی میں کسی خاص گھوڑے کو فراس نہیں کہتے ہر گھوڑے کو فراس کہتے ہیں لیکن اگر خاص بنانا ہو تو اس طرح کہیں گے فراس و زیدن زید کا گھوڑا یا فراس و خازہ اس کا گھوڑا